السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایٹسی کے پر کیا سیل کیا جائے اور میں یہ پوری سیریز جو ہے میں بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو ہیلپ ہو سکے تو اکثر میں نے پاس جو ہے لوگوں کی کیریز آتی ہیں کہ ایٹسی پر جو ہے ہم کیا سیل کریں کیونکہ ایٹسی جو ہے صرف آٹین گراف کی کیٹیگری میں جو بھی اس کی آئٹمز ہوتی ہیں ہینڈ میٹ ہو گیا یا پرنٹ ان ڈیمانڈ ہو گیا اس طرح کی آئٹمز جو ہے لیکن آپ ڈراب شپنگ کرنی ہے اگر آپ لوگ کو ایٹسی کے پر تو ایسی دوسری کی بھی آئٹمز جو ہوتی ہیں وہ آپ فال کروا سکتے ہیں ایٹسی کے آٹین گراف کی یا ہینڈ میٹ کی کیٹیگری کے اندر تو کچھ لوگ مجھے آکے کہتے ہیں ہم نے ہومین کچھن کی آئٹم ایٹسی پر لگا دی اور ایٹسی نے ہمارا کاؤنٹس رسپنگ کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی ایسی ہر کیٹیگری کی آئٹم اٹھا کے ایسی ہی لگاتے ہیں آپ لوگ تو اس کے اندر آپ اس کے اندر آپ دوسری کی آئٹم لگا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کچھ ایسی آئٹم ہوتی ہیں جو دوسری کی آئٹگریز کے اندر بھی ہینڈ میٹ آتی ہیں ٹھیک ہے اب ہومین کچھن کی کی آئٹگری کے اندر یا کچھن ان لائننگ کی کی آئٹگری میں جو ہے سکتے ہیں جو ہونتی ہیں ہونتی ہیں ہونتی ہیں ہونتی ہیں وہ آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو پوری ویڈیو سیریز میں جو بنا رہا ہوں اس کے اندر جو ہم آپ لوگ کو کچھ ایسے کیورٹس اور آئٹمز کے آئیڈیاز جو آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے اکاؤنٹس کے پر دلوپ شیبنگ کر سکتے ہیں ایسی آئٹمز جو ہے وہ آپ کو Amazon ڈاٹ کم پر مل سکتی ہے ایسا دلوپ شبنگ کے لئے اور عور سٹاک پر مل سکتی ہے والمارٹ پر مل سکتی ہے تو میں اس پہ کیورٹس کو سرچ کرتے ہوئے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ کو آئٹمز نکالنی ہے تو سب سے پہلا تو میں عور سٹاک پر جاؤں گا اور ورسٹاک کے پر جو ہے آئیٹم آپ کو آٹن گراف کی کیٹگری میں مل جائے گی ایسی جو کہ اچھی ہے اور آپ کو اس کے اندر فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اوور سٹاپ کی کرب او ممبرشپ لے لیتے ہیں پورے یار کی ٹوینٹی ڈالر کی جو ہے اس کی ممبرشپ ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے پر ہر ایوری پرچیس پہ جو ہے آپ کو فائی پرسنٹ ہیوری پرچیس کے پر آپ کو فائی پرسنٹ جو ہے ریوارٹس ملے گا پھر وہ آئیٹم جتنے کی بھی ہو ایک ہنڈر ڈالر ہو یا ٹو ہنڈر ڈالر کی ہو تو آپ کو جو ہے اس کے حساب سے فائی پرسنٹ آپ کو ریٹن آپ کی اکانڈ میں آ جائیں گے دوسرا اس کا اس کی بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ اوور سٹاپ آپ کو ای میل کے تھرو جو ہے کوپنز دیتا ہے لائک ٹین ڈالر 10% ہو گیا 12% 15% اس طرح کرتے تو اس کو یوز کرتے بھی آپ جو ہے اپنی پرچیس کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کے پر بھی آپ کو بچ جائیں گے ٹھیک ہے تیسرا اس کا فائدہ آور سٹاک کا یہ ہے کہ فری شیپنگ آپ کو ملتی ہے کوئی سی بھی آئیٹم چھوٹی سے چھوٹی یہ بڑی سے بڑی آپ کو آئیٹم پر فری شیپنگ مل جائے گی اگر جو ہے آپ نے کلپ و میمبرشپ اس کا اپلائی کیا ہوا ہے تو تو اب سٹارٹ کرتے ہیں کیورٹس کے حوالے سے تو میں نے کچھ یہاں پر کیورٹس پہلے سے ریسرچ کر کے رکھے میں تو اس کو میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں یہ بڑڈ اپ کٹینز کا کیورٹس جو ہے اس کو چیک کرتا ہوں ایٹسی کے اوپر تو دیکھتے ہیں کیا ہم دیتا ہوں میں بڑڈ اپ کٹینز کے کیورٹس کے پر مجھے یہ بتاتا ہے کہ بہت سارے الگ الگ ڈیزائن کے اندر جو ہے کٹینز یہاں پہ شکو ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے ایٹسی پہ سیلاوٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر اسی چیز کو میں جو ہے جو ہے اور سٹاک پہ دیکھ لیتا ہوں تو اور سٹاک پہ بھی جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو کٹینز کیورٹس کیورٹس سرچ کریں گے تو بہت سارے الگریک ڈیزائن کے اندر کٹینز آپ کے پاس آ جائیں گے اور اب ایک ایک آئٹم ہے یہاں پہ پہلا والا ہی دیکھ لیتا ہوں میں تو یہاں پہ بتاتا ہے مجھے سن زیرو کلین برلپ ویف تھرمل جس کو اوپین کرنا دیں ایک منٹ اچھا جی یہ مجھے پتاتا تھا سن زیرو کلین برلپ ویف کرٹن ایکسٹریم ٹوٹل بلیک آؤٹ گرومیٹ کرٹن پینل یہ پینل ہے گری کلر کے اندر ہے لیکن جو ہے جو ہمارے کیورٹ تب بلد اس کے تھرو ہم نے جو ہے اس کو نکالا ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہاں پہ ویڈییشن کی دیئے ہوئے ہیں بہت جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ بھی آپ ایٹسی کے پر جو ہے ہے ویڈییشن بنا کے ایک ہی لسنگ کے پر سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے آپ کی آپ کی جو لسٹنگ ہے وہ بہت اچھی اپٹیمائز ہوگی اور اس پہ چانسز بڑھ جاتے ہیں سیل کے ٹھیک ہو گیا تو میں یہاں پہ یہ مجھے دیتا ہے سٹارڈنگ سٹارڈنگ فرم ڈرنٹی فائف پوائنٹ تھری ٹو سے اچھا ویڈیشنز میں نے یہاں پہ فیفٹی ٹو بائی سکسٹی ٹو اینچ کا جو ہے وہ پینل جو ہے سلک کیا اور اس پہ میں نے کلر جو ہے سلک کر دیا تو اس نے مجھے ٹونٹی سیون کو بتا دیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی سی بھی آئیٹم اگر آپ آپ لگانا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے ایٹسی کے پر پہلے لازمی اس کیورٹ کو سرچ کر کے دیکھ لیں کہ دوسرے لوگ بیچ رہے ہیں یا نہیں اگر کوئی دوسرا نہیں بیچ رہا ہو کوئی سپیسیفک آئیٹم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹسی آلاو نہیں کرتا کہ اس طرح کی آئیٹم سیل ہو ایٹسی کے پر ٹھیک ہے نا تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے آپ ریسرچ سی کرنے ایٹسی پہ اگر کوئی آئیٹم آپ کو لگانی ہے تو اگر یہ برلک کرٹنز جو ہے میں نے کیورٹ سرچ کیا ایٹسی پہ اور اس ایٹسی نہ اگر مجھے ریسلٹ نہ چکی ہوتے تو میں بھی اس کیورٹ کو چھوڑ دیتا اس آئیٹم کو چھوڑ دیتا اور میں دوسرے کیورٹ کو ریسرچ کر کے پھر لگاتا تو مجھے اب پتا چل گیا کہ ایٹسی کے پر جو ہے برلک کرٹنز چلتے ہیں اور لوگ لگا کے بیٹھے میں الگ الگ سٹائل کے الگ الگ ویڈیشن الگ الگ کلر کے ساپ سے تو اب آپ کو یہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ سیل کے اندر لگاوا ٹونٹی سیون پوائن سکسی نائنٹی فور کے اندر تو یہ آپ جو ہے لگا سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہے ایٹسی اگر ٹونٹی سیون کا ہے تو یہ ایٹسی بیا آہ ساری آور سٹاک کی آپ جو ہے تین پرسن کا کوپن اپلائی کریں گے تو لنس کر دیں گے تین پرسن کو اگر آپ لائز کریں اس کے اندر سے ٹونٹی سیون پوائن نائن فور مائنس تین پرسنٹ مائنس فائف فائی پرسنٹ ریوارڈس جو کہ مقلب و میمبر سب سے آپ کو ملے آچہ تین پرسنٹ مائنس کر دیا اس کے اندر سے تو میرے پاس بچہ ٹونٹی سی پونٹ فیفٹی سری کا یہ مجھے جو ہے کٹن پڑے گا اس ویریشن میں اور میں جو ہے اس کو لگا دوں گا کمپیٹیشن میں یا کمپیٹیشن نہ بھی ہو تو آپ ایسے لگا کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں ایزیلی اس کو ٹھرٹی ٹھرٹی ون کے اندر آپ کو جو ہے اس کے اندر آپ کو ٹو ٹو ٹونٹی پرسنٹ آرام سے مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اب میں دیکھتا ہوں دوسرے کیورڈ کو دیکھتا ہوں میں نے یہاں پر نکال کے رکھا ہوگا ہے برلپ لیمپ شیٹ لیمپ شیٹ کو اس کو دیکھتے ہیں ہم کے یہاں پر سیل آؤٹ ہوتا ہے اچھا دیمیں اب یہاں پر لیمپ شیٹ جو ہے برلپ کا آرام سے سیل آؤٹ ہو رہا ہے دوسرے یوزرز لگا کے بیٹھے ہیں پچھتر ڈالر میں بھی لگا کے بیٹھے ہیں ٹھرٹی فور میں بھی ہے ٹھرٹی سیکس میں بھی لگا کے بیٹھے ہیں ٹھٹی میں بھی لگا کے بیٹھے ہیں تو اس کو میں اوورٹس راک پر بھی ٹرائے کر لیتے ہیں کہ یہ آئٹم آویلیبل ہے اچھا دیمیں اب یہاں پر مجھے بتاتا ہے کہ یہ آویلیبل ہے الگ الگ ویڈییشن کے حساب سے اور ٹھرٹی فور میں بھی رکھا ہوا ہے ٹھرٹی سیکس میں بھی ہے ٹھوٹی فور میں بھی ہے ہنڈرڈ ڈالر والا بھی آپ کے باس شاید ہے سیمٹی فائب والا بھی ہے تو یہ آپ ایزیلی اٹھا کے آپ ایٹسی کے پر سیل آؤٹ کر سکتے ہیں دوسرا تھا بولک میننس میں کیورڈ ریسارچ کے اگر میں بات کروں تو میں نے دماغ میں بس یہ برلپ جوہے کیورڈ میرے ایک سامنے مجھے یاد آیا تو میں نے سمپلی جا کے آور سٹاک پر سرچ کر لیے برلپ کر کے جب میں نے سرچ کیا تو اس نے مجھے ساری بھلپ کر کے میں نے اس نے مجھے سجیشن کے اندر جو ہے دوسرے بھی اس نے کیورٹس دے دیئے کہ بھائی کرٹن کے علاوہ لیم شیڈ بھی آتے ہیں بیٹس اسکرٹس بھی آتے ہیں ٹیبل رنرز بھی آتے ہیں یہ سارے دوسرے بھی ہیں تو مجھے آئیڈیا مل گیا اس کو کہ میں نے پھر کیا کیا کہ اس کیورٹ کو یوز کرتے ہوئے کرٹن کو بھی سرچ کر لیا لیم شیڈ کو بھی میں نے ایٹسی پہ سرچ کر لیا تو اس طرح جو ہے مجھے آئیڈیا ملتا گیا میں نے ایک ایک کر کے ایک ون بائی ون جو ہے میں نے اس کو سرچ کیا ایٹسی کے پر اور مجھے وہ چیزیں ملتی گئی اور مجھے جو ہے آئیڈیا ملتے گئے کہ میں اپنی آئیٹم کس طرح لگاؤں کون کونسی آئیٹم میں لگاؤں اس کے پر ٹھیک ہے تو یہ میرا دوسرا تھا برلپ ویلنس کے نام سے کیورٹ اور میں نے یہاں پہ اس کو سرچ کر لیا اور یہاں پہ بھی میں چیک کر لیتا ہوں کہ ایٹسی پہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے کہ نہیں جی ایٹسی کے پر بھی مجھے یہ بتاتے کہ ویلنس کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری ویڈیشن سائز سب کچھ جو ہے سیل آؤٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ اور مجھے اور سٹاک پہ بھی بتاتا ہے کہ یہ آویلیبل ہے بہت کم ریزلٹ ہے لیکن آویلیبل ہے تو آپ لگا سکتے ہیں ورنہ اگر یہاں پہ اگر آوگر سٹاک پہ نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں آپ والمارٹ ہو گیا امیزون ہو گیا اس پہ بھی سارچ کریں گے تو آپ کو ایٹم مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اب برلپ بی ڈسکرٹ بی ڈسکرٹ کو بھی چیک کر لیتا ہے آج بی ڈسکرٹ کو بھی دیکھتے ہیں برلپ کے تو وہ بھی ویڈیشن کے حساب سے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ بتا رہا ہے مور کلر ایٹ میز کہ اس کے دوسرے کلر سپی ہے آویلیبل اور یہ سیونٹی ٹو ایٹی ایڈ ایک سو دس ایک سو گیارہ نائی ٹی فائی اس طرح کی اماؤنٹس کے اندر جو ہے سیل آؤٹ ہو رہے ہیں اور اگر میں یہاں پہ دیکھتا ہوں تو یہ وہی چیز جو ہے سی میرے پاس آور سٹانگ میں دکھاتی ہے فورٹی ایٹ سیونٹی نائن سیونٹی 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 فورٹی سیک اس طرح کے ریٹس کے پر مل رہے ہیں تو آپ یہاں سے اوور سٹاک سے میں یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ٹائم لگائیں اوور سٹاک کے پر اور اس پر بے تہاشا ایٹمز رکھی بھی ہے جو کہ آپ کو ریوارٹس کے ساتھ اور کوپنز کے ساتھ آپ بائے کریں گے تو آپ کو فیفٹین ٹو ٹوینٹی پرسٹ آرام سے بچے گا اور آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں دوسرے سیلٹس کو لیکن ایٹسی پر اتنی کمپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کوئی آئیٹم ایسا ہے جو آپ 20 ڈالر میں سب بیچ رہے اور آپ نے جو اس کو 23 اے 24 میں بھی لگا ہے تو آپ کا آئیٹم سیل آؤٹ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کا آئیٹم سیل آؤٹ نہیں ہوگا دوسرا تھا ٹیبل رنر اس کو بھی میں ایٹسی اور اوور سٹاک پر چیک کر لیتے ہیں ٹیبل رنر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سیل آؤٹ ہو رہے ہیں یہ رہے ہیں الگ الگ ڈیزائن اور کلر کے ساتھ آپ کو بھی آویلیبل ہے یہاں پہ اوور سٹاک پہ اور آپ اور جو ہے آپ یہاں پہ بھی ایٹسی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ دوسرے سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اچھا جی دوسرا تھا بڑک رکس رکس بھی جو ہے بہت چلنے والے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ گریلو آئیٹم ہیں ہوم ڈیکور کی آئیٹم ہیں آپ یہ لوگ جو ہے زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کی سیل بھی زیادہ ہے اور میں ایک اور بات کہوں کہ ہوت سیل آئیٹم ہے اور اس کی جو کمپیٹیشن وہ جو ہے بہت لیس کمپیٹیشن ہے اس کے اندر آپ کو ایزیلی آئیٹی ٹھائی ٹھائی پرسن تک آپ آپ پروفیٹ مارجن نکال سکتے ہیں یہ ساری چیز ہوگی لگز یہاں پہ رکھیں میں بڑھ لگکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے اچھے اچھے ڈیزائن کے اندر ہے آپ اس کو یہاں پہ لگا کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں دوسرا ہے شاور کرٹنز شاور کرٹنز یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں شاور کرٹنز یہاں پہ دکھا رہا ہے پرسنا ہے فارم آؤ شاور کرٹنز اور دوسرے بھی بہت سارے ڈیزائن کے اندر کلرز کے اندر شاور کرٹنز آویلیبل ہے اور یہاں پہ بھی دکھا رہا ہے جی یہ رہے تو آپ جو ہے یہ اب یہ ڈیزائن جو ہے ایسا کسٹم میڈ لگتا ہے لیکن ہے مشین میڈ لیکن آپ یہ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں آئے گا اچھا جی اس ویڈیو کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اور نیکس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ دوسری کیورٹس پہ اور دوسرے آئیٹم آئیڈیاس کے پر ہم بات کریں گے تینگیو زو مچ تینگیو زو مچ